اسلام علیکم آج کل فیڈرال گورنمنٹ ایمپلائیز بناولنٹ اینڈ گروپ انشورنس فنڈ کا کیس کہ ان کو ریٹیرمنٹ پر گروپ انشورنس کی رقم ادا کی جائے وہ اسلام آباد ہائی کوٹ میں زیرے سماعت ہے اسلام آباد ہائی کوٹ میں انٹرا کوٹ اپیر پر سماعت جاری ہے گزشتہ جو ڈیٹ آف ہیرنگ تھی وہ تھی سات کتوبر دوہزار چوبیس اور جو تازہ ڈیٹ آف ہیرنگ تھی وہ کل یعنی تیرہ نومبر دوہزار چوبیس تھی ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ سات اکتوبر دوہزار چوبیس کو عدالت کو یہ بتایا گیا تھا کہ ایک بل ترمیمی بل یعنی ترمیمی بل ہے دوہزار چوبیس فیڈرل ایمپلائیز بناولر فنڈ اینڈ گروپ انشورنس فنڈ یا گروپ انشورنس ایکٹ میں ترمیم کے لیے سٹینڈنگ کمیٹی کے پاس پڑا ہوا ہے عدالت نے استفسار کیا تھا کہ اس بل کی تازہ ترین صورتیال کیا ہے تیرہ نومبر دوہزار چوبیس کو لا منسٹری کے ایک رپریزنٹیٹیو کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ ایک بل واقعی نیشنل اسمبلی کے سٹینڈنگ کمیٹی میں زیرے التباہ ہے اس پر جو وکلہ میں سے سرکرتا وکیلوں میں سے ایک وکیل صاحب نے فرمایا ان کے بقول کہ لا منسٹری کے نمائندے نے عدالتِ عالیہ یعنی اسلام آوازہ ہائی کوٹ میں یہ بیان دیا یا بتایا کہ وہ بل سٹینڈنگ کمیٹی نے پاس کر دیا ہے اور اب جیسے ہی نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہوگا اس میں وہ بل پیش ہوگا اور بل پاس ہونے کی صورت میں ظاہر ہے کہ وہ اپر ہاؤس سینڈنگ میں سے بھی پاس کروانا پڑے گا اور اگر دونوں عوانوں سے وہ بل پاس ہو جاتا ہے تو صدر پاکستان کی منظوری کے بعد یعنی ان کے دستوں کے بعد وہ بل قانون کا درجہ حاصل کر لے گا اور اس کے بعد گورنمنٹ سروانٹس کو ریٹائرمنٹ پر اس بل کی مناسبت سے جو بھی اس میں آہ امینڈمنٹ تجویر کی گئی ہے یا قانون سازی تجویر کی گئی ہے اس کے مطابق ریٹائرمنٹ پر گروپ انشورنس کی رقم مل جایا کرے گی ناظرین بضاحت یہ بات بہت ہی سادہ ہے کہ یہ مجوزہ بل پارلیمنٹ کی سٹینڈ کمیٹی سے پاس ہوگا پھر نیشنل اسمبلی میں پیش ہوگا نیشنل اسمبلی میں پاس ہونے کی صورت میں یہ اپراوسی یعنی سینڈ سے بھی پاس ہوگا اور اگر دونوں ایوانوں سے یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو صدر پاکستان کی منظوری کے بعد یہ قانون بن جائے گا لیکن یہ بات اتنی بھی سادہ اور آسان نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک وکیل صاحب کے کہنے کے مطابق یہ سٹینڈ کمیٹی سے افروب ہو گیا ہے تو آگے دیکھئے کیا ہوتا ہے اور اس پر ہائی کورڈ نے یہ کیس اڈجورن کر دیا یعنی التباہ میں ڈال دیا تب تک کے لیے جب تک اس پہ کوئی نیشنل اسمبلی میں فائنل فیصلہ نہیں ہوتا یعنی ایک لحاظ سے آپ کہہ لیں یہ گیر معاینہ مدت تک کے لیے کیس پینڈ ہو گیا ہے میں تو بہرحال یہی کہوں گا آپ لوگ اس سے اتفاق نہیں کریں گے اور اسے کہیں گے کہ مایوسیف لا رہا ہے کہ ٹرک کی ایک نئی بتی لگا کے اس کے پیچھے ہمیں لگا دیا گیا ہے دعا ہی کر سکتے ہیں انتظار کر سکتے ہیں اور آپ بھی میرے ساتھ انتظار کیجئے کب نومند تیل ہوگا رادہ نچے گی چلیں جی دیکھتے ہیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی موسیقی